اب اپنی تعریف خود کیا کروں مجھ میں تین جزائنس کا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں حیات تمہارا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا مراد کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں ویک میں ایک بار تو ہمیں ایسے ملنا چاہیے ہم یہاں کچھ چاہی اور کافی تو مانگوائیں سکتے ہیں نا بینہ کچھ پیئے یہ گلے سے نہیں جائے گا جب ضرورت ہوتی ہے تو پتہ نہیں تمہاری اسسٹنٹ کہاں ہوتی ہے چلا میں نے اسے کام سے بھیجا تھا وہ ہمارے گیس کے لیے کافی بنانے گئی ہے بس آتی ہوگی ہلو ویلکم اور نئے افتار میں حاضر ہیں سنا پکٹاس خیات کو آج توال کے میجیکل ہاتھوں نے چھویا ہے کیا کہتے ہو بھائی شکریہ بیٹا ویسے سنا تو خوبصورت ہے ہی پر اب وہ سارتے کی طرح لگ رہی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو ہے مستوال میں اب اپنے بارے میں اور کیا کہوں پرفیشن اور کریٹیوٹی تو میرے خون میں بھری ہوئی ہے اور میرا کام ہماری مادلز پر سوچ بھی کرتا ہے میں نے نمونہ تو آپ کے سامنے پیش کر ہی دیا ہے میں سہت کے تعریف ختم ہو گئی ہو تو ہم میٹنگ شروع کریں تم تو کام کے بینہ ساز بھی نہیں لے پاتے مراد مجھے تھوڑا اس سے بات تو کر نہ دو میں اور تمہارے پاپا کل ایک ساتھ تھے ہم نے تمہارے بارے میں بہت باتیں کی بیٹا میرے پاپا کے ساتھ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں کمال سے تمہاری بات نہیں ہوئی ہے کیا انہیں موقع ہی نہیں ملا ہوگا شاہد ان کی طبیعت خراب تھی اس لئے پاپا تم نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے تم سے پیار کرنا بھی کنا ہے میرے لئے ایک چاکو منگوالو تاکہ میں خود کو ختم کر سکوں تم نے ان لوگوں سے کیا کہا ہے اس نے آپ کے پیار کے بارے میں بتایا بھابی جی اور کیا آپ ایسے ہی خوبصورت ہیں جیسا کریم نے بتایا تھا آپ واقعی ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں سچ میں امید کرتا ہوں آپ کی شادی میں میں گوار ہوں گا میں نے آپ سچ میں پاگل ہو جاؤں گی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کیا کہہ رہے تھے یہ انجل کتنی پیاری اور کیوٹ ہے بھابی جی کریم اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو بلکل بھابی جی جیسی ہوگی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ہے نا اپیک میں تمہیں مار ڈالوں گی میں تمہیں ختم کر دوں گی اب اور نہیں سہ سکتی میں پاگل آدمی کہیں گا دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ میرا پیچھا کریں گی آخر وہ دن آ ہی گیا دیکھو فیرے بھی چالوں ہو گئے کتنی پیاری جوڑی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا دیکھا تمہیں تم بچ گئے کہ آج میں نے ہیلز پہنے ہوئے ہیں پر میں نے تمہاری کاٹ ہی کروائی ہے ہم یہاں پر اور ابراد میں فونیچر اور ایکسیسریز کا وزنس بڑھائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے ہاں مجھے بھی آئیڈیا پسند آیا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی جلد ہم اپنی شیوز بیگز اور ایسیسریز کا مینیفیکچرنگ بھی شروع کریں گے ہاں بلکل بھائی پر میرا اس میں کیا رول ہے میں کچھ سمجھا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے کانسپ پروجیکٹ کے سارے لیڈ ڈیزائنرز کے ہیڈ بنا پر کیسے دھروک اپنی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی سیٹ چھوڑ کر ڈیزائنر کو لیڈ کرتا پھرے گا یہ ٹھیک نہیں ہانی وہ بورڈ آف ڈیریکٹر کی کرسی نہیں چھوڑ رہا ہے تو کیا خیال ہے بھائی ہم اپنی تلواریں نکالے اور سب کو دکھا دیں کہ فراشن سیکٹر میں بزنس کیسے کیا جاتا ہے ہاں میں ہلمٹ اور آمر پہن کر آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں کمانڈر ویسے مرات نے اچھا کام کیا ہے میں آج تک جو ڈیل کبھی نہیں کر پایا وہ مرات نے کر دکھایا ہے اسے اپنے کام کے سارے کی پوائنٹس اچھی طرح سے معلوم ہیں کیوں معلوم نہیں ہوگا بہت سمارٹ چو ہے وہ اس کی کانسپٹ آئیڈیا بہت پسات آیا نہیں مرات دورک کو اپنے اندر کام کروائے گا مجھے یہ کسی پارٹنرشپ سے تو کم نہیں لگتا پر مرات سارتے کا کوئی مالک تو نہیں ہے دیریہ پھر سے شروع مت ہو جانا پلیز نہیں نہیں دورک تو یہی ڈیزاو کرتا ہے نا وہ ساری زندگی بس اپنے بھائی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا رہے گا کیا ایک منٹ کے لئے گاڑی رکیں گے پلیز مجھے اپنے دوست کے ساتھ لنچ پر جانا ہے تو میں چلتا ہوں ڈیر سی یو سی یو ڈیر اوہ حیات امید ہے ہماری ملاقات پھر سے ہوگی میں اس دن کا انتظار کروں گا تم سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا شور مجھے بھی خوشی ہوئی چالا میسٹر زیڈل سے کہو سیمپلز ریڈی رکھیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب میں ابھی جا کے بتاتی ہوں تمہاری ڈریس پر کچھ تھا اوہ تھانک مجھے مسٹر مراد سے کام ہے ایکسکیز بی دیکھا شینک اس نے کہا اس کے اور مراد کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے پر مجھے یقین نہیں ہوتا اس لڑکی کو میرے راستے سے ہٹاؤ اسی لیے تو آیا ہوں مراد صاح کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں پلیز کس بار ہے میرے پاپا کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی وہی دور کرنا چاہتی ہوں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے تم نے مجھ سے جھوٹ کہا اور ہم اس وقت آفیس میں ہیں مجھے اور بھی کام ہے اور ایسی باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے